جمعیت علماء زلیو خرابات کی جانب سے شہر تانڈور کے خلب میں واقع گنجان آبادی والے بینایک چوک پر مسافرین اور عوام کی سہولت کے لیے ایک اور عابدار خانے کا خیام عمل میں آیا جس کی ابتتہ تانڈور کے رکن اسمبلی بی منوہر ریڈی کے ہاتھوں عمل میں آیا واضر اے کے آفس پیر شبیر اہمہ صدر جمعیت علماء تلنگانہ و آندرہ کی ہدایت پر چار دن قبل ڈی ایس پی آفس تانڈور اور خدیم ترکاری بازار میں بھی دو عابدار خانوں کا خیام عمل میں آیا تھا ان تمام مقامات پر موسم گرمہ میں مکمل صفائی کا خیال رکھتے ہوئے صاف و شفاف فلٹر شدہ پانی کا انتظام رہے گا افتتہ کے بعد نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی حلق ہے تانڈور بویا نی منوہر ریڈی نے کہا ہے کہ پانی پلانا ایک بڑا کار خیر ہے بلخصوص موسم گرمہ میں دیہا سے شہروں کو آنے والی عوام اور مسافرین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے وقت میں مفتد صاف و شفاف تھنڈے پانی کا انتظام کرنا نہایت خابل ستائش کام ہے اس اقدام کے لیے میں جمعیت علماء زلوی خرابات کے ذمہ داران کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مستقبل میں ہر قسم کے فلاحی وہ رفائی خدمات میں اپنی جانب سے بھرپور تاؤن کا تیخون دلاتا ہوں آئندہ چند روز میں گورمنٹ ہسپٹل ہیدرباد روڑ تانڈور اور ناغہ سمندر میں بھی آبدار خانوں کے قیام کا ارادہ ہے اس موقع پر مولانا محمد عبداللہ عظیر خاصمی صدر جمعیت علماء زلوی خرابات ڈاکٹر حافظ عبدالسلام مولانا عاصف الدین رشیدی مولانا عبدالرحمان عظیر خاصمی حافظ محمد ریزو تین حافظ زبیر مولانا عمر فاروخ حافظ مضمیل پرویس حافظ محمد مکرم ڈاکٹر سمپت کمار پرباکر سینو کانسلر محمد زیہ مالک ہوپ میڈیکل کے علاوہ عوام کی بڑی تیدات موجود تھی م Cadence موسیقی موسیقی